سب کی دنیا کا قدیم اور جانا پہچانا نام گلزار سہت تواخانہ ریجسٹر ہر بیماری کی شافی علاج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا موضوع ہے جرعان جس کو دہات آنا بھی کہتے ہیں ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل گلزار سہت کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مفتفید ہو سکیں جرعان کے لوگوی معنی جاری ہونا کہیں اس مرض میں مختلف وجوہات کی وجہ سے مردانہ پشاپ کی نالی سے رتوبت بیتی ہے کترے خارج ہوتے ہیں وجوہات مرض کی بنیاد پر اتباع کے نزدیک اس کی تین اقسام ہیں نمبر ایک جرعان منی جس کو سپرماٹوریا کہتے ہیں نمبر دو جرعان مزی جس کو پروسٹوریا کہتے ہیں اور نمبر تین جرعان ودی نمبر ایک جرعان منی معمولی خیال شاوانی پاہانا یا پشاپ کرتے وقت بلا ارادہ منی کا اخراج ہونا نمبر دو جرعان مزی معمولی خیال یا انتشار سے غدہ مزی یعنی پروسٹیٹ گلینڈ سے رتوبت مزی کا زیادہ اخراج یا ادم خیال سے بغیر ارادہ مزی کا اخراج نمبر تین جرعان ودی مجرہ بول کے غدود کی وہ رتوبت جو پشاپ کی نالی کو تر رکھتی ہے تاکہ پشاپ کرنے میں آسانی ہو کا بغیر ارادہ نکلنا اس کے بہت سارے اسباب ہیں عوض کا ذکیل حص ہونا قبض گردہ مسانہ کی خراش یا پتھری مکوئی اور گرم اشیاء کا زیادہ استعمال منشیات کا استعمال بہت زیادہ کھانے پینے کی عادت میٹھے کا بہت زیادہ استعمال اس کے اسباب ہیں ناظرین اسباب کے مطابق علاج کرنا چاہیے پرہیز اور غذا کا بھی خیار رکھنا چاہیے گرم اور تش چیزوں سے پرہیز کریں دوب میں بہت زیادہ چلنا پھرنا اور ریاضت دماغی محنت سے پرہیز کریں صبح و شام ہوا خوری کھانے پینے میں اتدال اور ازالہ قبض لازمی کریں ناظرین اس کا نوٹ فرمالیں ملز تیمبر ہندی جس کو تخم املی کلان یا جنگلی املی کے بیج بھی کہتے ہیں ان کا مغز لینا ہے پچاس گرام تخم ریہان پچاس گرام اور نمک منوم دس گرام ان کو پیس کے پانسو ملی گرام کے یعنی زیرو سائز کے کیپسول بڑھ لیں اور صبح و شام کھانے کے بعد ایک کیپسول پانی کے ساتھ لے لیں انشاءاللہ رزیز چند دنوں میں آپ کا یہ ملز ٹھیک ہو جائے گا ناظرین اپنی صحت کا خیار رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ